نمسکار دوستو سواجت ہے آپ کا میری چینل لوگ پندر جیت کی رہے مکنے دوستو آسا کرتا ہوں آپ سکھی زمپنہ اور سملد ہوں گے اس کے ساتھ خوش رہنا بہت جروری ہے جو لوگ خوش رہتے ہیں ان کے جیبن میں کبھی بھی کوئی شمسیاں زیادہ دیر تک لندہ جی نہیں کر پاتی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کا بھی سہیک بہت ہی سندر اور کارگر بھی سہیک یہ کیلئے ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے یہاں ایک سے عدد شمسیاں ہیں چوبیس گھنٹے ان کے گھر میں ان کے کارے ستھان میں ان کے اوپس میں ان کا جو بھی کارووار ہے وہاں چوبیس گھنٹے ایک سے عدد شمسیاں ہمیشہ حاجت رہتی یہ کیلئے چاہے وہ کتنی بھی بڑی شمسیاں ہو چاہے وہ کیسی بھی شمسیاں ہو تو اس شمسیاں سے آپ کو باہر نکال دے گی کسی بھی طرح کا آپ کے یہاں شمسیاں نہیں رہے گی تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا سرل اور سمپل اوپائے بتانے والا ہوں جو آپ کے سمسیاں کو ختم کر دے گا آپ سبھی جانتے ہیں کئی پکشیوں کے پنک کا الگ الگ گھنگ سے پریوگ ہوتا ہے اور اس پریوگ سے الگ الگ ٹائپ کی سمسیاں سے چھوٹکارہ ملتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو مورپنک کا سمپل اوپائے بتانے والا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں مورپنک سب سے بہترین مانا جاتا ہے اور اس پنک کے اندر وہ ساری شکتیاں موجود رہتی ہیں سبھی دیوی دیوتاوں کا آشیرواد بھی اس کے ساتھ رہتا ہے ستھ روناس کے لیے مورپنک رامبان ساریت ہوگا آپ کے روکے ہوئے جو کام ہے ان کو شفل بنائے گا آپ کے گھر میں نگیٹیوٹی ہے تو اس کو ہٹا دے گا اس مورپنک کا پریوگ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے دوستو میری چینل کی ملاتات اگر آپ پہلی پہلی باگ لے رہے تو چینل کو سبکرائب اوش کر لیں اس کے ساتھ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے میری آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ کو پرابت ہو سکے اس کے ساتھ دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک اوش کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں جس کے بھی کام لگے گی جس کا بھی بھلا ہوگا اس کا کچھ حصہ آپ کو بھی ملے گا تو چلیے دوستو آپ کو کرنا کیا ہے یہ اوپائے آپ کو گنپتی کے دنوں میں کرنا ہے گڑے شتورتھی سے انت چودستک کے دنوں میں کسی بھی دن آپ یہ مورپنگ اپنے گھر میں لائے سکتے ہیں ابھی یہ گنپتی کے دن چل لائے ہیں دوستو ان دنوں میں اگر آپ مورپنگ لے آتے ہیں تو آپ کو سونے پہ سوہاگا ہوگا گڑے شتورتھی مطلب 10 سپٹیمبر سے 19 سپٹیمبر کے بیچ کے جتنے بھی دن ہیں آپ کسی بھی دن اس مورپنگ کو اپنے گھر میں لے آئیں اور مورپنگ دوستو آپ کو 3 مورپنگ لانے ہیں یہ مورپنگ آپ کو سب سے تہلہ مورپنگ آپ کے گھر میں چیسے ہی کوئی بھی بہار کا بیتی یا گھر کا بیتی انتر ہوتا ہے سب سے پہلی نظر اس کی مورپنگ کے اوپر پڑنے چاہیے یا آپ کو ایسی جگہ پہ اس پنگ کو ستھاپیت کر دینا ہے کہ آپ کے گھر میں چاہے باہر کا ہو یا گھر کا میمبر کوئی بھی بیتی آئے گھر میں انتر ہوتے سمیت اس کی نظر اس مورپنگ کے اوپر پڑنی چاہیے دوستو اگر باہر کا بیتی آئے گا اور اس کے ساتھ کوئی نیگیٹیویٹی آ رہی تو وہ نیگیٹیویٹی دروازے پہ سی باپس لوٹ جائے اگر آپ کہیں باہر سے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹیویٹی نکار آتمک سکتی آگئی تو آپ کی نظر اس مورپنگ پہ پڑے گی اور وہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی نیگیٹیویٹی وہیں سے ریٹنگ ہو جائے دوسرا باہر کا بیتی کسی بھی غلط ادیش کے ساتھ بھی آیا ہے تو اس کے بیچار بدل جائے اس کا ادیش بدل جائے گا وہ اگر ساتھ روط کے بھاو سے بھی آیا ہے تو بھی وہ اپنا کام نہیں کر پائے گا اس کی سکتی ختم ہو جائے گی یہ مورپنگ میں اتنی طاقت ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں ماتا یہ صدا مورپنگ کو بھگوان سری کرشم دے ماتھ پہ سجایا تھا وہ اس لیے کہ وہ مورپنگ سے آگوان سری کرشم کی ستروں سے رجح کرے تو یہ سب سے بڑا رام بان ہے کہ ستروں آپ کے یہاں اپنی ستی کا پردرکشن کبھی نہیں کر پائے اور ستروں آپ کے یہاں کبھی جیت حاصل کر نہیں جائے گا وہ پراست ہو کے جائے دوسرا آپ کو مورپنگ اپنے دھن اسطان میں رکھ دینا ہے جہاں آپ قیمتی گہنے اور پیسے رکھتے ہیں چاہے آپ تیجوری میں رکھتے ہیں یا پھر کسی اور اسطان پر رکھتے ہیں اس جگہ آپ کو ایک مورپنگ رکھ دینا ہے مات لکشمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دھن اسطان میں بیراج مان ہو جائے پیسے کہ یہاں کبھی کمی نہیں ہوگی تیسرا مورپنگ دوستو آپ کو اپنے پوجہ اسطان میں رکھ دینا ہے اور اگر بھگوان سری کرشن کا بال روپ کا لال جس کو کہتے ہیں اس کی اگر مورتی آپ کے پاس ہے تو پھر ان کے پالنے میں ہی رکھیں مورپنگ اور اس کے ساتھ بھگوان سری کرشن کی مورلی بھی رکھیں دوستو مات لکشمی کی کرپا آپ کو اوپر چار طرف سے برسنے لگ جائے گی اگر آپ کے بیڈروم میں یا آپ کے ساتھ کوئی نگیٹیویٹی ہے یا آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے آپ کے دھماک میں کوئی بڑا پلان چل لہا ہے تو پھر آپ ایک مورپنگ اپنے بیڈ پہ گدے کے اوپر اور چدر کے نیچے گدے کے نیچے نہیں رٹنا ہے گدے کے اوپر اور اس کے اوپر چدر بچھا لیں اور اس کو وہاں رکھ کے آپ اپنے بیڈ پہ سو جائیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے رکھیں سمحال کے رکھ 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 رہے رہ رہ جو بت جات رہ جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ جن لوگوں سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں وہ لوگ سامنے سے آپ کو عاوکار دیں گے سامنے سے آپ کو مان سم ماننے لے گا چاروں طرف سے آپ کو اجت کا ایک پھوا راجر صاحب کو اوپر برسے گا اور آپ جہاں جائیں گے جو کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ اپنے آپ ہوتے چلا جائے گا آپ کے بیقتت میں ایک ایچی سکتی کا سنچار ہوگا دوستو آپ کے سامنے یا آپ کی باپ کا کوئی دیرود نہیں کر پائے تو آپ اس مورپنک کو صرف اور صرف بھگوان گنپتی کے دنوں میں اپنے گھر میں لاکے رکھ دیجئے مورپنک جو آپ نے پوجہ اسطحان میں رکھا ہے تو جیسے ہی آپ پوجہ کرتے ہیں تو اور آرتی کرتے ہیں تو ایک بار مورپنک کے اوپر بھی آپ کو گھما دینا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ہے یہ مورپنک آپ کی ساری سمجھے ہوں کا ندان لانے والا ایک رام بان اوپائے ہے تو یہ آپ اپنے گھر میں رکھتے دیکھئے یہ کرتے سمجھے آپ کے اندر پورا دشوہ سردہ اور سمرپن بھاو کا ہونا بہت جیلوری ہے چیز کے اندر یہ ہوگا یہ مورپنک اپنا کام کرتا رہے گا ساسٹروں میں بھی لکھا ہے مور کا اور مورپنک کا بہت بڑا مہتو ہے تو چلیے یہ کریاں بہت ہی پاورپول ہے کرنے کے لائک ہے کرتے رہیے اس کو کرنے یا سمجھنے میں اگر آپ کو کہیں کوئی اسمیدہ ہوتی ہے تو پوچھیں ہمس نمس کام